ہاں جی ناظرین تیسرہ دن ہمارے سفر کا ہم گلگت بلدستان میں تھے اور ہم رمہ ویلی سے جب نکلے صبح تقریباً دس گیرہ بج رہے تھے ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا ایک خوبصورت دریا جس کا کلر تقریباً فیروزی پلس زمورت کے رنگ کا گرینش تھا اور یہ اتنا خوبصورت کلر تھا کہ جس کو دیکھتے دیکھتے میرا سارا سفر گزر گیا میری نظریں اس پانی سے ہٹ نہیں سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا خوبصورت کلر ہے مطلب آپ سارا رستہ بور نہیں ہوتے اس دریا کو دیکھتے ہوئے یار سب سے بڑی پرابلم یہ ہے جب آپ سفر پر نکلتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی کام کی سیڈی نہیں ہوتی اتنا مہبور ہوں اس سفر میں اتنا مہبور ہوں جس کی قویت نہیں ہے اور میرا دوست اتنا وہی سڑے ہوئے گانے بار 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 ریپیٹ کر رہا رہا اور ہم لوگ بچارے کچھ بھی کر بھی سکتے تھے کہ یہاں پہ زفر میں اور کوئی شاپس بھی نہیں تھیں جہاں سے ہم کوئی گانے لے سکیں یا کوئی میزیک لیٹس کیں ریڈیو سٹیشن کوئی بھی نہیں آتا تھا اس لیے ہم وہی پرانے سڑے ہوئے گانے ان میں سے کچھ جس طرح وہ آپ ریسائیکل نہیں کرتے اپنے پرانی چیزوں کو کہ یار اس میں سے شاید کوئی کام کے چیز نکل آیا جو طرح آپ اپنے پرانے کپڑوں کے جو ہے نا جب آپ کے کپڑے ہوشن بنا کے ہوں آپ پرانے کپڑوں کو نکالتے ہیں دیکھتے ہیں یار جو تھوڑے گندے کپڑے ہیں ان کو پہن لو پھر ریسٹری کر کے یارتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کون لوگ ہیں جو گھاڑیوں پہ اتنے ٹف ٹرین پہ آئے ہوئے ہیں گھاڑیاں تو چھوڑے بائکس پہ بھی آئے ہوئے ہیں اچھے بائکس پہ آتے ہیں آپ ہیوی بائکس پہ آئیں اچھے بائکس پہ ہیں یہ آپ سی ٹی سیونٹی پہ کون گلگت پلدستان جاتا ہے جوان کے بچے سی ٹی سیونٹی پہ اور کئی جگہ پہ سی ٹی سیونٹی پہ دو دو بندے بیٹھ کے جا رہے ہیں ویڈاوٹ ہیلمٹ اپنے انہوں نے وہ لگائے ہوئے سر کے اوپر بٹھ کے باندے ہوئے اور زبردستان یہ دیکھیں یہ دریا تقریباً تین سو فٹ بلندی پہ ہیں اور نیچے سے گرینش کلر کا دریا جا رہا ہے اس طرح گرین کلر کے موتی بیہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اور وہ بھی دودھ کے اندر بیہ رہے ہیں ارنا خوبصورت کلر ہے ارنا خوبصورت کلر ہے یہ پاڑیوں پہ دیکھیں آپ اکا دکھا ہے درخت آپ کو نظر آرہے ہیں ورنہ یہاں پہ درخت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے یہ آپ بیچ میں نالے آرہے ہیں اور یہ جو گلیشز اوپر پانوں کی اوپر ہیں یہ گلیشز پگل پگل کے جب نیچے دریا کو جا کے نالوں کی صورتیں ملتے ہیں تو یہ رستے میں سے چھوٹے چھوٹے نالے بن جاتے ہیں اور یہاں سے پھر روڈ بگرہ کٹ جاتے ہیں اس لیے کوئی بھی زی شہورہ عدمی یہ گاڑی اپنی جو ہے نارمل گاڑی نہیں لے کے آگا اب یہ دیکھیں یہ نالا پورا روڈ جو ہے ایک سائٹ سے کٹ کے نچے ہو جائے اور یہ پانی کا شور واو بیوٹیپل اس جگہ پر روک کے پانی بھرنا چاہیے یہ پانی بھرنا چاہیے لیکن میرے سڑے ہوئے دوست جن کو بس جس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچنے کی جلدیتیں جیسے وہ کوئی ریس میں حصہ لے رہا ہوں انہوں نے کہیں پہ بریک لگانے کی کوئی بھی جو ہے نا وہ توفیق محسوس نہیں یہ جو نیچے ٹریک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹریک آپ کو لے کے جاتا ہے بالکل دریا کے پاس اور آپ ابھی دیکھیں گے کئی لوگ دریا کے ساتھ کیمپنگ کر رہے ہیں یا آم یا فروٹ لا کے ٹھنڈا گھر کے دریا میں یا دریا کے اندر کاؤں رکھ کے پانی میں بیٹھ کے جب اس کو کھاتے ہیں اس میں کیا مازہ آتا ہے اور اوپر آپ دیکھیں وہ پہاڑ جن کی پیکس کے اوپر صرف جو ہے وہ پرفر وہاں کا زور مجھے کانو پڑی بات نہیں سنائی دے رہی اتنا زبردست ہوا ہے اور کروس کر رہی ہے یہاں پہ آپ کو زیادہ تار آبادی نظر نہیں آتی اس علاقے میں کوئی آبادی نہیں ہے لوگوں نے کہیں کہ کچھ نہ کچھ چیزیں کاشت کی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑے تھوڑے جگہوں پہ انہوں نے کاشت کی ہوئی ہے یہ عموما یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ کاشت کرتے ہیں وہ آلو کی کاشت ہوتی ہے کیونکہ یہ تھنڈا علاقہ ہے اور آلو جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے جو یہاں پہ اب یہ میں نے پھر کوشش کی کوئی سیڈی نکالوں کوئی گانا نیل جائے بٹ میری وہ بھی جو کہتے ہیں ایفٹ آہ زائے آگئی وہ نیچے کوئی جوان کا بچہ جو ہے نا وہ کوئی فور بائی فور پہ گیا ہوا ہے آہ دیکھ کے میرا اس کو دل سڑ رہا ہے کہ یار یہ نیچے گیا ہوا ہے اور میرا سڑا ہوا دوست اس کو پتہ نہیں گاڑی چلانے کا اتنا شوک ہے وہ اس نے کہیں پہ بھی بریک ہی ماری اور نہیں ہم نیچے گئے خیر اس نے اچھا کیا کہ وہ اس کی بات اور اس چیز کی مجھے بعد میں قدر آئی جب ہم رات کو کہیں جا کے نو بجے سکردو پہنچے تو اگر ہم یہاں پہ رستے میں جگہ جگہ بریکس لگاتے تو ہم ڈیفنیٹلی جو ہے وہ بہت لیڈ ہو جاتے ہیں ہم تقریباً گیارہ بجے دس اور گیارہ بجے کے درمیان رمہ ویلی سے نکلے رمہ لیک سے نکلے اور ہم سکردو جا کے پہنچے رات کو تقریباً آٹھ بجے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹریک کتنا لمبا اور کتنا ڈاپ ہے اس میں آپ کے آٹھ نو گھنٹے جو ہے نا وہ ڈرائیوئنگ میں گزا جاتے ہیں اگر آپ بریک ٹائم کو نکالے تو رستے میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہارڈلی ہمیں کوئی رستے میں گاڑی کراوس کر دیا یہ سارا ٹریک ایسا یہ ابھی ہم انٹری پوائنٹ میں پہنچے ہیں یہ انٹری پوائنٹ ہے دیوسائی پلین کا دیوسائی تقریباً سولہ ہزار فٹ بلنگی پہ ہے اور اس کا ٹوٹل جو رقبہ ہے وہ تقریباً تقریباً تین ہزار کلومیٹر تین ہزار سکوئر کلومیٹر ہے یعنی کہ ٹوالو تھازن سکوئر مائلز ہیں می گوڑنس اتنا بڑا میدان اتنا خوبصورت اور اتنی ہائٹ پہ دنیا میں اور کہیں پہ بھی نہیں ہے اسی لئے امریکہ نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان یہاں پہ اس کو اپنی ائر بیس بنانے کی اجازت دے دے پھر چائنہ نے بھی بڑی کوشش کی لیکن یہ ہمارے لئے بہت زیادہ وائٹل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ کسی کو بھی بیس بنانے کی اجازت دے دیں تو یہ ہمارے پورے ملک کی سورنٹی اور اس پورے ریجن کو کنٹرول کر سکتا ہے اس لئے یہ غلطی تو پاکستان کبھی بھی نہیں کرتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ سارا پرین ایریا ہے دیوسائی کے اندر جو علاقہ ہے اس کے اندر سے گزر رہے ہیں سو یہ سارا نیشنل پارک ہے سو اس پرزرڈ سب سے جو خوبصورت بات مجھے لگی انہوں نے ہم سے ہنڈرڈ روپیز پر پر پرسن لیا انٹری کا لیکن انہوں نے ہمیں ایک ویس بن پیک دیا اور ہمیں بتایا کہ آپ پرسنے میں پارک میں کوئی بھی چیز مت پھینکیں جو بھی آپ کو اپنے کھانے پینے کی اشیاء رکھیں گے ساتھ کو اس پیک میں ڈالیں اور اس پیک کو جو ہے نا وہ آپ انڈ میں جب کسی بھی سٹاپ پوائنٹ پر پہنچیں گے اور ہاں پہ جا کے آپ اس کو پھینک دیں اب کوئی بے وکوف کا بچہ ہوگا جو رستے میں کہیں پہ جا کے یہاں پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوگے کہ آپ کو جو گھاس ہے وہ بلکل براؤن سا نظر آ رہا ہے اس طرح گرین نہیں ہے تو یہ اپنی جن جولائی کا ٹائم ہے اس وقت آپ کو بتائے کہ برف میں اس جسٹ پگلی ہیں اور اس وقت ابھی تک وہ جو ہیں پھول نہیں نکلے تو یہ زیادہ جا کے جو بلوسن سیزن آتا ہے وہ آتا ہے آگسٹ آگسٹ میں جو ہے نا یہ ابھی ہرابر ہو جائیں گے ابھی یہ رستے میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ فوٹوگرپی کر رہے ہیں یہ بائیک پہ ابھی ایک اور نالا آنے والا ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں یہ جگہ ہے جس کو چھوٹا پانی کہتے ہیں یہاں پہ کیمپنگ وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے کی ہوئی ہے اور ساتھ ہی خوبصورت پانی دریاء کا بہرہ ہے آپ کے سامنے تو یہ جگہ ہے جہاں پہ آپ رکھ کے چائے پی سکتے ہیں اور اس جگہ کو انجاز کر سکتے ہیں کیمپنگ کرنے کے لئے بھی یہ جگہ خوبصورت ہے لیکن یہاں پہ اکا دکا کیمپ لگے ہوئے اور اگر آپ اپنا ساتھ خود کیمپ لائیں اور آپ کے پاس بہترین بلانکٹس ہیں اور صحیح اپنا آپ کو وام رکھنے کے لئے انتظام آتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں پہ آپ کے ہمیں اس میں زیادہ بہت زیادہ رش نہیں ہے زیادہ لوگ نہیں ہیں میرے خیال میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو اس جگہ کو بیٹھ کے انجائی کر کے نکل جاتے ہیں یہاں پہ رات سٹیک کرنے والے کم ہی لوگ ہیں یہ جو لوکل لوگ ہیں یا یہاں پہ جو گارڈز ہیں وہ یہاں پہ ان کا اپنے بیس بنا ہوا ہے وہ وہ یہاں پہ رہتے ہیں لیکن جو زیادہ باہر سے لوگ آتے ہیں جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو مین ریزورٹ ہے جو کھالا پانی ہے وہاں پہ جا کے اس دیرسائی پلین میں جا کے سٹاپ اوور کریں میرے پاس تو اس وقت بلکل بھی انرجی نہیں ہے کہ میں افتاب اور آدل کے ساتھ لڑائی کروں کہ یار میں نے یہاں پہ بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے جو ہے نا وہ چائشہ پی نہیں ہے کیونکہ میں پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں اس وقت اور ہم ڈرائیو کر رہے ہیں ٹھوٹا فورچونا اٹس ویری بیوٹی فل کار بر اس میں کامفرٹ لیول جو ہے وہ نہیں ہے جو کہ آپ کو نارملی میرے پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا سپیشلی میرے جیسا جو کہ اس کو فوٹوگریفی کا شوق ہے تو اس کو تجھے چاہیے کہ وہ کھانا شانا بلکل نہ کھائے کیونکہ اس کی جو اگر کھانا کھایا تو اس کی جو جو میدے میں ہیں وہ صحیح وہ بن جائے گا اس کا یہ ناظرین دیکھیں کہ دیوسائی کے جو پلین ہیں یہ رستہ سارا کافی زیادہ بنجر لگ رہا ہے لیکن یہ سارے پلین اس وقت یہاں سے برف پگلی ہے اس وجہ سے یہ پلین ہے یہ اب ایک اور نالا آگیا جس سے ہم نے گزرنا ہے ابھی بڑی مشکل سے کچھ گاڑیاں جو بھسی ہوتی یہاں سے لوگ بڑی بڑی آہ جو پیپل کیریئر کوسٹرز اور ہائی ایس وغیرہ بھی لے کے آتے ہیں جو کپس جاتے ہیں میں ابھی اپنے دوست ادنان کو کہا رہا ہوں کہ بہت زیادہ آہ ایچ کے پاس نہ رکھو گاڑی کو سنٹر میں سے لے کے جائے تاکہ جو ہے گاڑی نکل جائے وہ ہماری گاڑی تو چونکہ جیب تھی نکل گئی تھی اچھا اب یہاں پہ میرے دوست جو ہیں پہنچیں ہم لوگ جو آہ جیل جیل ہے یہاں پہ دیوسانی پلین کے اندر اس جیل کے سامنے یہ بہت ہی خوبصورت ایک نظر ہے اس کا جو آپ دیکھیں گے آگے بھی تھوڑا سا جا کے ایک سپاٹ آئے گا جہاں پہ لوگ رکھتے ہیں میں اور میرے دوست یہاں پہ رکے ہوئے ہیں اور میں اپنی جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوں سیلفی بنا رہا ہوں ہوا بہت تیز ہے اور تھنڈ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آسمان صاف ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے ہوا کی شور کی آواز آپ کو میرے مائک پر سنائی دے رہی ہوگی یہ پیچھے ہمارے جیپس جو ہے نا اس خوبصورت لے کو دیکھتے دیکھتے گزر رہی ہیں اور اچھا اس میں ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے چشمیں جو ہے نا پہاڑوں سے اور پانی کے جو ہے جو ریسورسز ہیں وہ پہاڑوں سے اتر کے گزر رہے ہیں یہ کافی اس اس لے کو بھر رہے ہیں یہ جیپ گئی ہے اور یہ میرے دوست مجھے کہہ رہے ہیں بار بار جلدی سے گاڑی میں بٹھو کہ ہم دے رہے ہیں نکلو 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 چلیں اور میں میرا دل نہیں کر رہا یہاں سے جانے کا تو میں آپ کو ایک تری سکسٹی ویو دکھاؤں کہ یہ لے کے پیچھے جو پاڑی ہے یہ دیکھیں بالکل آہ پلین پاڑی ہے یہاں پہ درخت کوئی نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ چودہ آہ ہزار فٹ کی بلندی کے بعد جو ہیں وہ درخت نہیں ہوتے گاڑی میں آ رہی تھی اس لیے آہ افتار نے مجھے کہا جلدی سے گاڑی میں بیٹھو اس لیے میں گاڑی میں بیٹھ کے ہوں اور اب میں جو ہے نا وہ گاڑی سے ان نظاروں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ گاڑی جو ہے وہ کتنے زیادہ چکولے کھا رہی ہے آہ میرے تو پیٹ میں درد ہو گیا ہے وہ جیسا میں بتا رہا تھا کہ اگر آپ آہ خالی پیٹ نکلیں تو پھر بھی جو ہے نا وہ آنتیں ان میں بل پڑ جاتے ہیں اگر کھا کے نکلیں تو پھر تو آپ کا بلکل کھانے کی جو ہے نا وہ آہ لسی بن جاتی ہے اچھا یہاں پہ خوبصورت بادل ہیں اور بیک کراؤنڈ میں جو بھاڑوں کی چھوٹی ہیں ہم بلکل بھاڑوں کی پیک کے برابر چل رہے ہیں تو تھوڑی سی جو ایکسٹرا جو ہائٹ ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برف ابھی تک نہیں بگلی اور وہ برف دھکیوی چھوٹی ہیں اور ان کے اوپر بادل اور اس کے اوپر نیلا آسمان ایک اتنا خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے تو یہ ہے دیوسائی کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پیک پوائنٹ ہے دیوسائی میں سب سے زیادہ خوبصورت ترین جو پوائنٹ ہے وہ یہ لیک ہے لیکن یہاں اس لیک کے کیمپنگ وغیرہ ہم نے کوئی نہیں دیکھی ابھی ہم آہستہ آہستہ اس لیک کو کراس کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور میں پیچھے مر مر کے لیک کے جو یہ ویوز بنا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ لیک کتنی خوبصورت ہے اس لیک کے ابھی کوئی بھی پودے وغیرہ نہیں ہوگے ہوئے اور جو گھاس ہے وہ بھی ابھی ہرابرہ نہیں ہے اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ابھی ریسنٹلی اس موسم میں بر جو ہے جون جولائی میں بگلتی ہے یہ آگست میں جا کے زیادہ بہتر ہوتی ہے ابھی اس میں دیکھیں کہ آپ پہاڑ اور یہ جو میدان کا ایریا ہے وہ کیسا بلکل بیرن ہے لیکن یہ بلکل فلیٹ ہے ابھی ہمیں یہ جیپس جن کو ہم چیز کر رہے تھے یہ تین جیپس جو ہیں یہ ہمارے آگے آگے جا رہی تھیں ایک کو ہم نے گراس کر دیا ہے دوسری ہمارے سامنے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو بھی کسی طریقے سے گراس کر کے آگے نکل جائیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ یہاں پہ جیپس پہ آئے ہیں وہ جو ہیں ان کو زیادہ دکت نہیں ہو رہی لیکن جو لوگ گاڑیوں میں آ رہے ہیں ان کو کافی دکت ہو رہی ہے میں آپ کو اسمان کا یہ نظارہ دکھا رہا ہوں آسمان دیکھیں نیلا آسمان سفید بادل بلکل اس طرح لگ رہے ہیں جس طرح روئی کے گالے ہیں اب اس جگہ پہ بلکل پلوشن نہیں ہے کوئی ڈسٹ جو جو نارمل ہوتی ہے دھوہ ہوتا ہے بیسکلی ڈسٹ تو تھوڑی بہت اڑتی ہے گاڑیوں سے لیکن جو پلوشن ہیں وہ بلکل نہیں ہے تو آسمان اور ویو آپ کو بہت کلیر اور بہت صاف نظر آتا ہے یہ ہمارے آگے جو ایک گاڑی ہے وہ اپنا دھوہاں چھوڑ رہی ہے لیکن وہ بھی اتنا سر نہیں ہے کہ بندہ ناکابل برتاشت ہوگی اب جو ہم جو سائی پلین کے دوسری سائٹ پہ لیک کے باد جو جرنی ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ ایک چھوڑا سا جس کو آپ کہہ لیں ریور جو سات بے کے جا رہا ہے لیک میں یہ بھی جو گلیشز ہیں ان سے پانی جو نکل رہا ہے وہ ان سے آ رہا ہے گاڑی کے اچھپولوں سے آپ کو انتاظہ ہو رہا ہوگا کہ یہ ساری پتریلی زمین ہے اور اس میں روڈ بلکل بہت زیادہ جو ناکب بلکل یہ دیکھیں کہ یہ تصویریں جو کھینچوئی ہیں اب یہ جو یہاں سے جو پانی ہے اس کا کلر زیادہ ڈیفرنٹ ہے یہ دارک کلر ہوتا ہے پانی کا اور یہ دیکھیں آپ کے یہ جو کلر ہے یہ پانی کا زرہ ڈارک کلوش سا ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ گئے ہیں بائکرز یہاں سے میں تو ان کو دیکھ کے سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے جو اتنے زیادہ ٹف پیچ میں سے اور اتنی دست میں سے یہ لوگ دیکھیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ایک میرے خیال میں جاند پر کھیل کر جاتے ہیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس سامنے اگر آپ کو نظر آئے تو یہ سارا پلین ہے اس فارین پہ جہاں پہ بادلوں کا سایہ آپ کو نظر آرہا ہے اس سے پیچھے جا کے ہمارے پاس بڑا پانی کا ایریا آئے گا جو کہ یہاں پہ دیوسائی کا مین کیمپنگ ایریا اس ایریا میں ہمیں کچھ کچھ وائلڈ ہورسز بھی نظر آئے ہیں جو کہ ایک پورا ان کا ایک ریور تھا جو یہاں سے گزرتا ہوا جا رہا تھا اس کی پکچر مجھ سے کہیں پہ لوز ہو گئی ہے میں اس وقت برخیال میں شاید اس کو صحیح ویڈیو کیپچر نہیں کر سکا تو اس لئے میں انڈ پہ دیکھوں گا اگر مجھے کہیں پہ ملی تو میں اس کی پکچر ضرور گا اب یہ سارا جو بیچ ہے اس میں بہت سارے ڈیفرنٹ راستیں اور یہ چونکہ برف کی وجہ سے ہر سال بہ جاتے ہیں راستے تو لوگ نئے راستے دلاشتے ہیں کچھ گاڑیاں ایک ٹریک سے جا رہی ہیں کچھ گاڑیاں دوسرے ٹریک سے جا رہی ہیں اور وہ دیکھیں وہ سامنے ملی جی وہ لیفٹ سائی سے چلا گیا یہ ایریا ناظرین جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا اس کو کہتے ہیں بڑا پانی یہ بڑا پانی جو ہے اس میں کیمپنگ لوگوں نے کی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ میں یہاں پہ لوگ یہاں پہ کچھ لوگ اپنے کیمپس لگاتے ہیں اور ایک کیمپ بلیج ہے جو لوگ آپ کو وہاں پہ رنٹ کر دیتے ہیں یہ دور جیپ میں کوئی بندہ اپنا کیمپ ساتھ لے کے آئے ہوئے اور پانی کے اس طرف اکیلا الگ تھلا گشنے اپنی کیمپنگ کی ہوئے ہیں اور نائس سبیر انوارمنٹ ہے یہاں پہ اور یہ لوگ دیکھیں او مائی گوڈنس لک اٹس من یہ میران لے کے آئے ہوئے بندہ او مائی گوڈنس آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ لوگ یہاں پہ مہران جیسی نازک اور چھوٹی گاڑی وہ یہاں پہ لے کے آئے ہوئے اس چکہ پہ میں خیال میں گاڑی بھی پناہ مانگتی ہوگی کہ خدا کا واسطہ ہے اگر میں تمہارے پاس آگئی ہوں تمہاری گاڑی ہوں تو تم مجھے میرے ساتھ اتنا زر نہ کرو بیسے موسیلی آپ دیکھیں ہوں گے کہ لوگ سیو بی پہ آئے ہوئے کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کے آئے ہوئے یہ بھی بڑی ان کی احمد ہے کہ بچوں کو ساتھ اتنی دور لے کے آئے ہوئے اور اتنے ٹاف ایریہ میں بچے میں خلق میں تھک ہی جاتے ہوگے نہ تو ان کو یہاں پہ کوئی سوئنگز مل رہے ہیں نہ بنجی جمپنگ باؤنسی کیسل اور نہ ہی کوئی ایسی ایکسائٹنگ قسم کی انٹرٹینمنٹ ہے تو لیکن اگر بچوں کو گاڑی میں بیٹھنے سے کوئی دکت نہیں ہے اور یہ اس پانی کو اور اس جگہ کو دیکھنے کا ان کو شوک ہے یا وہ تنگ نہیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ لیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ چھوٹی عمر کے تیرہ چورہ سے سال سے کم کے بچوں کو آپ لے کے ہیں ہم یہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں سورج دھل رہا ہے یہ اثر کا وقت ہے تقریبا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل یہاں پہ بڑا خوبصورت بڑا خوبصورت سا علاقہ اور یہاں پہ پانی بڑا سلو بیر آیا ہے آرام سے آگا ہے ہلو گائز آئی ام دیوسائی پاک بڑا پانی بیٹی فلیس آم اسی یا چھوٹی سم کیمپس بہائند می آم یہ بیٹی آم دیوسائی پاک جو جانب ہمارے میں ساروں میں جميع ساروں میں سے ہونے لگتا ہے چاہتے ہیں ایک ایسا ایک ساروں میں سے مدين ہوئی ہے یا جانب بیٹھوں لوگ کا سارہ کی طرف neساروں میں بیٹھوں میں سے اشتاہی تھیرکی بصورت کے لئے یه میں گرامے میں جب کچھ ایسا ڈایش رہے ہیں روزی ایسا باستماری یا امید مطان باستدار مطان باستدار امید کامید نوازن آپ باستدار اگر آپ باستدار باستدار ساید رہا ساید رہا ساید رہا ہو ساید رہا ہمارے کے لئے اور ساید رہا ہمارے کی طرح یہاں پہ میں نے کچھ توڑی بہت انگلیش میں فوراں کے لوگوں کو ٹرک کرنے کے لئے کوشش کیا ہے کہ میں انگلیش میں بات کروں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا اتنی تیز ہے کہ میری آواز ہی ریکارڈ میں ستی یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے اور کتنی وسیع ایریا ہے جو سا میں پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ تقریباً تین ہزار سکوئر کلومیٹر کا ایریا ہے تین ہزار سکوئر کلومیٹر کا ایریا اور یہ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے اب اس میں کم ہے ہوا کے بہت زیادہ پرشیر ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے توپک پہن لیا اور چیکٹ پہن لیا مجھے تھنڈ بھی لگ رہی ہے اس لیے اور میں تھوڑی سی اپنی انگلیش میں چھاڑ رہا ہوں یہاں پر تاکہ جو لوگ کردو نہیں سمجھتے ان کو بھی تھوڑی سی میری بات کی سمجھائے اور فرنڈرز کو اسپیشلی عطار درنے کے لیے کہ اگر کوئی میری یہ ویڈیو دیکھتا ہے تو اس کو بھی خودسا ہے اور باکی یہ ہے کہ اگر آپ مجھے میری چینل کی کوئی کسی قسم کے قسطین کی کوئی کسی قسم کی سمجھیں اگر آپ نے مجھے موں سے کسی قسم کے قسم کے کے ساتھ سے کسی قسم کی شرمی جگرگر کردے میں چاہرہ کی سمجھتے ہیں چل رہے کے ساتھ کریں جائے سمجھتے ہیں یا آپ کو کیا خواکش دایا کیا آپ کو ساکر کرنا فائد لیا اور اس کی طرف آپ کو سمب اینکریاں بانے شامرے ہیں ہم چل پڑے ہیں بڑا پانی سے آگے اور اب ہم کوشش کر رہا ہیں کہ ہم چل سے چل یہ سائیہ پلین سے نکل کے ہم سکردو پہنچیں گانے تو بھی مل گئے لیکن ایڈونڈ نو کہ یہ گانے جو ہیں کسی کو پسند ہیں کے نہیں یہ جو ایریا ہے یہ بڑا پانی کے بعد کا ایریا ہے یہ بہت خوبصورت ہے اس میں بھی کیمپنگ لوگن کی اور یہ بہت زیادہ کٹا پٹا ہوا ہے اور میرے تو اگین ہل ہل کے بکھیوں میں درد ہو گئے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو پیچھے جو روڈ کی صورتحال ہے اس کو بھی سلکی سٹک کے ساتھ بیو کر کر دکھاؤں کیونکہ یہ پیچھے دیکھیں کہ سارا کچھا روڈ ہے اور گاڑی کے طرح اس میں سارے رستے پہ جو ہے وہ کود رہی ہے یہ ہمارا ایکسپینئنس بہت زبردست آئے میں نے ونس لائف ٹائم کائنڈ ایکسپینئنس اتنا آسان نہیں ہے یہاں پہ روز رہا اب جب ہم یہاں سے نکلے دیوسائی پلین سے تو ہمارا جو اگلا رستہ تھا سکردو کی طرف یہ روڈ تو اس سے بھی زیادہ ٹف تھا اس کو تو دیکھ کے مجھے ڈر لگنے لگ پڑا سنگلاخ پہاڑ اور تقریبا ہزاروں فیٹ نیچے گہری کھائی اور پھر اس میں وہ چھوٹا سا دریا آپ کو نظر آرہا ہے وہ ہے وہ آگے دریا کے ساتھ ساتھ یہ اب بیسکلی روڈ نیچے اتر رہا ہے اور یہ روڈ نیچے اترتا اترتا ہے تقریبا دریا کے بلکل بار چرہ جائے گا تو ہمیں یہ سارا ایریا بیچے اتر رہا ہے اور بلکل سٹیپ اتر آئی ہے میں یہ سوچ رہا ہوں جو لوگ جڑ کے آتے ہوں گے ان کے لیے کتا ڈفیکلٹ ہوگا اب اس سارے راستے میں دیکھ لیں ہارڈی ہمیں دو تین گاڑیاں ہی کروس کی ہیں سو اس ایریا میں جو ہے وہ بہت زیادہ ٹریفک نہیں ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دن دن میں سفر کرتے ہیں میں نے ایک پولیس والے سے پوچھا جو رستے رستے میں نے ناکے بنائے ہوئے تھے کہ یار یہاں پہ لوگ رات کو سفر کرتے ہیں اس نے کہا ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ سیف ہے لیکن اس طرح تو سیف ہے کوئی چوری چکاری کا یا ڈاکوں کا خطرہ تو نہیں ہے لیکن رستہ اتنا سنگلاخ ہے کہ رات کو آپ کی گاڑی خراب ہو جائے یا خودان فجتہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کے اوپر آپ کو اس روڈ کے اوپر جو ہیں وہ کوئی لائٹس بھی نہیں تو آپ کو نظر کیسے آئے گا کدھر ٹرن کرنا ہے کدھر جانا ہے تو اس سب کے لیے میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ رات کے وقت اس سفر کی طرف آئیں کوشش یہی کریں کہ آپ دن دن میں اپنے سفر ختم کر کے آپ سفر بھی پہنچیں یہ سارا رستہ جو ہیں یہ ایسا ہی ہے ٹف ہے آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں میں گاڑی میں سیلفی بیٹھا ہوں اور سیلفی سٹک بنا رہا ہوں اور میرا دوست افتاب جس نے ہمیں گاڑی سٹیرنگ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا ساری گاڑی خود ہی چلاتا رہے اس کو جو ہے ہم بیسیکلی میں نے بڑی کوشش کی تھی ریلیق کیوں لیکن اس نے خود ہی یہ ریلیق لینے سے انکار کر دیا تو میں نے بھی کہا ٹھیک ہے میں اپنا شوک پورا کرتا ہوں میں اپنی ویڈیو بناتا ہوں میں اپنی ویڈیو کو ہیلو کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ دوست ہے ڈاکٹر آدل یہ ڈاکٹر افتاب ہیں اور گاڑی کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح گاڑی کام پر ہی ہے اتنی زبردست جیورنی اور اتنے کھڑے ہیں اور اتنا کٹا پٹا روڈ ہے جس میں آپ کے پاس ایک فٹ گاڑی ہونی چاہیے جس کے ٹائرز بھی فٹ ہوں جس کا اینجن بھی فٹ ہوں جس کا آئل، بیٹری، لائٹس ساری چیزیں پر بریکس وغیرہ بہت زبردست ہوں اور گاڑی بھی پاور فرننی چاہیے لیکن آپ نے دیکھ رہے ہیں لوگ یہاں پر مہران اور ویٹس اور پتہ نہیں کونسی گاڑیاں لے کر آئے ہیں ابھی ہمارے پیچھے ایک گاڑی مجھے نظر آ رہی ہے کہ شاید وہ بھی کچھ چیپ ہے کسی مجھے نظر آئی ہے میں دیکھتا ہوں کہ یہ کونسی گاڑی ہے میں دیکھتا ہوں کہ یہ کونسی گاڑی ہے ابھی تک ہم نہیں چاہی نہیں اترے ابھی تک اتنی سلوپ ہے اتنی زیادہ سلوپ ہے کہ ہم بڑی مشکل سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم گاڑی کو کم سے کم بریکس پر رکھیں اور زیادہ زیادہ ہیوی گیر میں گاڑی جا رہی ہے لیکن یہ سٹیپ سیکنڈ گیر میں بھی گاڑی اس کو اترتی ہے خود ہی اور اس کو بریکس پر رکھانے پڑتی ہے اور یہ اگر کسی شخص کو آپ کو بنا بنایا آپ کے ساتھ اپنی شاہر میں اس ساتھ کیا ہے کسی سے استیادی سے پہلے اکاند کا دیں خیلی اکاند کسی ہے کیونکہ اکانا 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 ہے اور ان کو بھی معلومی ساتھ کیا ہے آپ کو حضورت سے ساتھ کیا ہے ہم گلے گا کہ جاناں ہیز نہیں ہے اور میں نے شب لیے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ مونسون سے پہلے پہلے یہ سفر داری رکھیں ابھی ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جلد جلد سکردو پہنچ جائیں اور ہمیں پریونس کردو پہنچتے پہنچتے ساتھ یا آٹھ بج کے اور بیسکلی آٹھ بج کے مغرب کے بعد کی بات کرنا تو ناظرین آپ کو یہ جرنی اگر اچھا لگا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فیملی کے ساتھ اس جرنی کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو بائی آل مینز ٹرائی اٹ آم بٹ میں یہ ضرور سجیست کروں گا کہ آپ کے پاس فور بائی فور ہونی چاہیے جس کے ٹائر سپٹ ہوں آپ کے ڈرائیور بڑا سٹرونگ ہونا چاہیے آپ اگر بچوں کو نہ ساتھ لے کے جائیں تو بہتر ہے کیونکہ وہ اتنا زیادہ آہ تف جرنی جائیں اس میں تھک جائیں گے اور آپ کو انجائی نہیں کرنے دیں گے اور اگر آپ کے ساتھ کوئی شخص بیمار ہے ایلڈرلی یا کوئی آہ ینگ سٹر بھی بیمار ہے تو اس کو بھی کوشش کریں کہ اس جرنی پر نہ لے کے جائیں کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ رمہ ویلی سے لے کے سکردو تک ہم جو ہیں وہ سکردو تقریباً آٹھ سے نو گھنٹے میں پہنچیں اور سارا جرنی ایسا ہی تھا جو آپ نے دیکھا ہے آف ٹریک اور وداو ٹینی ٹوٹ سو وشش کریں کہ آپ سردی کے موسم مطلب بارش کے موسم میں اس ٹریک میں نہ آئیں نیکس جو آپ کو میں ٹریک کا بتاؤں گا وہ ہوگا ہمارا سکردو سے آگے کا جانی ہے وہ انشاءاللہ keep watching my next episode which i will soon upload thank you very much if you want to contact me please leave your feedback and ask me questions have a good day موسیقی موسیقی موسیقی